بسم اللہ الرحمن الرحیم برکت کے لئے کوئی عمل بتائیں جو کہ بہت آسان بھی ہو اور اس کا بہت زیادہ اثر بھی ہو تو اس کا اثر کے حوالے سے اور وظیفہ جو ہے اکثر لوگ جو کرتے ہیں اس میں کیا گلتیاں کرتے ہیں اس کے بارے میں بھی آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کیا کیا احتیاط نہ صرف اس وظیفے میں بلکہ کوئی بھی آپ تسبیح کر رہے ہیں وظیفہ کر رہے ہیں تو اس میں آپ نے ان باتوں کا خیال رکھنا ہے تو وظیفہ جو ہے وہ آخر تک دیکھیں ان باتوں کو بھی سنیں تاکہ باقی وظائف میں بھی آپ کے لئے آسانی ہو تو چلیے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے دو ناموں کا وظیفہ ہے ایک اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے اور ایک اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اگر اللہ تعالیٰ کے یہ نام آپ پورے یقین کے ساتھ پڑھ لیں گے تو ان کا آپ کو بے شمار فائدہ ہوگا پیاری بہنوں اور بھائیوں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ جب بھی وظیفہ کو پڑھا کریں تو اس کو آزمائشی طور پر نہ پڑھا کریں بلکہ اس کے فائدے کی نیت کے ساتھ آپ اس کو پڑھا کریں جو سب سے بڑی یہ غلطے کرتے ہیں اکثر ہمارے پڑھنے والے سننے والے تو ان کو میں بتاتا چلوں اور آپ نے یہ وظیفہ جو ہے روزانہ تحجد کے وقت کرنا ہے اگر آپ نماز تحجد کے وقت یہ عمل نہیں کر سکتے تو پھر آپ نے یہ نماز فجر کے بعد کرنا ہے تو آپ نے نماز عشاء کے بعد اس عمل کو کر لینا ہے یہ تین وقت ہیں ان تینوں میں سے جس وقت آپ کو آسانی ہو آپ یہ عمل کر سکتے ہیں آپ نے عمل اللہ تعالیٰ کی خالص رضا کے لئے کرنا ہے جب بھی آپ نے یہ عمل کرنا ہے تو وظیفہ پڑھنے کے دوران آپ نے کسی سے بھی کسی بھی قسم کی کوئی بات نہیں کرنی خاموشی کے ساتھ بغیر بولے یہ وظیفہ کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے تین مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے یہ نام یا اللہ یا وہابو آپ نے پڑھنا ہے پھر جب یہ اکتالیس بار آپ پڑھ لیں تو تین مرتبہ درود ابراہیمی آخر میں بھی پڑھنا ہے ایک بات اور نوٹ کر لیں کہ جب بھی آپ کو دو ناموں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے ناموں کا بتایا جاتا ہے تو آپ نے یہ دونوں نام پڑھ کے یا اللہ یا وہابو ایک مرتبہ کاؤنٹ کرنا ہے اور اسی طریقے سے یا اللہ یا وہابو پڑھ کے دوسری دفعہ کاؤنٹ کرنا ہے ایسا نہیں کرنا کہ آپ نے ایک نام الک پڑھ لیا اور دوسرا نام الک اکتالیس مرتبہ پڑھ لیا ایسا نہیں کرنا جب بھی آپ کو دو ناموں کا اللہ تعالیٰ کا وضیفہ بتایا جاتا ہے تو اکثر لوگ یہ بھی غلطی کرتے ہیں تو اس کا بھی آپ نے خیال کرنا ہے جب آپ کا یہ وضیفہ مکمل ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنے رزق کے لئے خصوصی دعا مانگنی ہے دعا پورے یقین کے ساتھ تحمل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے حالات کیسے تبدیل ہوتے ہیں اور میری یہ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو جب رزق اطاع کرے تو آپ کو اس کے فتنے سے بچائے اور اتنی زیادہ رزق اتنی زیادہ دولت آنے کے باوجود اللہ پاک تمام مسلمانوں کو گمراہ ہونے سے بچائے یہ بھی آپ نے اپنے لئے بھی دعا کرنی ہے باقی مسلمانوں کے بھی کرنی ہے اور اس کے علاوہ غرور نہیں کرنا کہ تکبر نہیں آنا چاہیے آپ نے یہ اللہ تعالیٰ کو بلکل پسند نہیں جب آپ کے پاس اللہ پاک برکت فرما دے رزقی ریل پیر فرما دے اس وظیفہ کو آپ نے دو دن نہیں تین لینے بلکہ آپ نے اس عمل کو اپنے زندگی کا معمول بنا لینا ہے اور پھر اس وظیفے کے فائدے دیکھتے جائیں انشاءاللہ تعالیٰ ایسے فائدے ہوں گے کہ آپ اس کو جتنا بڑھتے رہیں گے جتنا زیادہ کرتے رہیں گے اتنے زیادہ اس کا فائدہ بڑھتا چلا جائے گا ناظرین و سامین آپ نے وظیفے کو پورے یقین اور تحمل کے ساتھ کرنا ہے آپ نے کسی بھی وظیفہ کو کرتے وقت یہ نہیں سوچنا کہ آپ اس کو آزمائش کیلئے کر رہے ہیں بلکہ آپ نے یہ یقین رکھنا ہے کہ آپ اس کو فائدے کی نیت سے کر رہے ہیں جو آپ کے ذہن میں جس بھی مقصد کیلئے وظیفہ کر رہے ہوتے ہیں وظیفہ کے دوران کسی سے بات مت کیا کریں اسے یقین کے ساتھ اور یقین کے ساتھ ایک جگہ بیٹھ کر بغیر کسے بات کیے کیا کریں وظیفہ کو خود بھی کیا کریں اور صدقے کی نیت سے آگے بھی شیئر کیا کریں صدقے جاریہ کی نیت سے اور امید ہے کہ آپ نہ صرف اپنے لئے دعا کریں گے بلکہ ہمیں بھی یاد دکھیں گے تمام مسلمانوں کو تمام مشکل میں پتے ہوئے مسلمانوں کے لئے دعا ضرور کریں گے جب کوئی کمنٹ میں دعا کیا کرے تو اس کو بھی آمین ضرور کیا کریں کیا پتہ کس کی آمین قبول ہو جائے اللہ تعالی رزق کے حوالے سے تمام مسلمانوں کے مشکلات پریشانیاں دور فرمائے آمین یا رب العالمین